بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک ہنڈی کے اندر پانی رہ لیں گے اور اس میں چینے کی دار ڈال لیں گے چینے کی دار میرے پہلے دولی تھی وہ ڈال لیں گے اس کے بعد ہم اس میں بیف ڈال دیں گے مٹن چکن جو آپ بنانا چاہتے ہیں جس قسم کے شامی کباب آپ اس کے بنا سکتے ہیں میں بیف کے بنا رہا ہوں یہ بون لیس بیف یہ میں اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے بعد ہمیں ڈالیں گے پیاس ادرک لیسن دار چینی کالی مرچ سبز لائچی سابت لال مرچ اور زیرہ یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک نمک ڈالنے کے بعد ہم ان سب چیزوں کو اس میں مکس کر لیں گے اور ہانڈی کو ڈانک کے سب چیزوں کو اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے شامی کباب کا مسالہ شامی کباب جو ہے وہ بلکل تیار ہیں ابھی مطلب کہ اس کا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دال گوشت اور جو ہم نے کھڑے مسالے ڈالے تھے اور پیاز ہر چیز اچھے سے گل گئی ہے اب ہم اس کو اگر تو آپ کے پاس کیمہ بنانے والی مشین ہے تو اس کے اندر ڈال کے اس کو ہم بنا لیں گے نہیں تو میرے پاس ابھی چوپر ہے میں چوپر ہیوز کروں گا چوپر کے اندر اس کو ڈال کے تو اس کو ہم پیسٹ بنا لیں گے اس کے اندر اب ہم ڈال دیں گے ہری مرچیں بھی ہری مرچوں کو ہم اس میں کرش کر لیں گے ساتھ اس میں آپ دھنیا بھی یوز کر سکتے ہیں اور تدینہ بھی رہ سکتے ہیں الحمدللہ میں نے اس کو میش کر لیا ہے اگر یہ آپ دیکھنے تھوڑا پتلا سا بنا ہے لیکن جب آپ اس کو کیمہ والی مشین سے نکالیں گے تو یہ بہت ہی زبردست طرح موٹا موٹا سا بنے گا وہ زیادہ بہتر رہتا ہے تو خیر یہ بھی صحیح ہے مارکٹ میں جو ہم کھاتے ہیں وہ اسی طرح کی پیسٹ سے ہوتی ہے اب آپ کو جتنی کونٹٹی آپ کو جتنا شامی کباب چڑھئے اس حساب سے آپ اس کو اس کی ٹکی بنا لیں ایسے ہوں گے دبردست سی ٹکی بن گئی ہے ٹھیک ہے اب ایسے ہی آپ اس کو بنا بنا کے ڈکھ لیں ٹھیک ہے ایک اور تنا لیتے ہیں یہ ایسے ہوں ایسے تھوڑا سا ایسے بول سا بنا کے تھا کہ سارا اچھے سیو بن جاتی ہے یہ دیکھیں زبردستی صورت بن جاتی ہے شیپ آ جاتی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ اپنا پینڈ کرتے ہیں آپ کو کتنا سائز چاہیے ٹھیک ہی ٹھیک ہے یہ ایسے بنا بنا کے اب ہم رکھ لاتے ہیں ساری یہ میں نے ایک لیئر نیچے لگا کے اس کے اوپر کلنک ریپ لگا دیا ہے اور اس کے اوپر اب میں سیکنڈ لیئر کباب کی بنا کے لگا ہوں گا یہ دیکھیں کہ میں نے پرسٹ ٹائنگ بنایا ہے پرسٹ ٹائنگ کباب بنا رہا ہوں یہ جو میں نے چھٹا کباب بنایا ہے یہ ذرا اچھی شیپ میں آگیا ہے اسی طرح ہم اس کو لیئر بائی لیئر لگا کے رکھیں گے تاکہ ہم فریز کریں گے اس کو تو ایزی لی ہم اس کو نکال لیں گے شاومی کباب میں نے شیپ کر لی ہیں اب ہم اس کو فریز میں رکھ دیں گے فریزر میں رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد ہم اس کے اب سیمچز بنائیں گے اور پھر وہ آپ کو دکھائیں گے یہ اچھے سے فریز ہو گئی اب میں ان کو پکانے لگا ہوں تو سب سے پہلے ہم ایک انڈا کھائیٹ لیں گے اس کے اندر اس کو ڈپ کر کے اچھے سے انڈا لگا لیں گے اس پر فرائنگ پین میں میں نے آئی لے لیا اب اس میں جو انڈے سے میں نے ڈپ کیا تھا شاومی کباب وہ رکھ دیں گے اسیم پروسیجر سے باقی سارے کباب بھی ہم بنا لیں گے اچھے سے انڈے میں آپ نے ڈپ کرنا اب یہ آج تھوڑی آہستہ بے میں نے رکھا ہے اس کو اس کو ایک سائٹ سے پکا کے تھوڑ دے بعد ہم اس کی آنچ تیز کر لیں گے کیونکہ یہ فریز کیے ہیں تو تاکہ اندر سے اچھے سے یہ پک جائے الحمدللہ شاومی کباب فرائے ہو گئے ہیں اب ہم شاومی کباب کے برگر میں لگانے کے لیے جو انڈا ہے وہ میں نے پھینٹ لیا ہے اب اس کو ہم فرائے کر لیں گے حمدللہ انڈے بھی میں نے فرائے کر لیا ہے اور اب ہم بند یہ لمبے والے جو ہم لاہور میں یوز ہوتے ہیں وہ والے اب ہم یوز کریں گے ان کو ہم تھوڑا سا گرم کر لیں گے سیک لیں گے فرائنگ پین میں بلکل ہرکا سا چھینٹیں ہم لگا لیں گے اور بند کو دونوں سائٹ سے ہم اچھے سے سیک لیں گے بند میں نے سارے اچھے سے سیک لی ہیں اب اس کے اندر ہم شامی کباب لگا لیں گے شامی کباب کو لگا کے ساتھ تھوڑا سا ہم نے اس کو پریس کریں گے بلکل آپ کو بزار والا سٹائل ملے گا اب اس کے اوپر ہم کیچپ ڈالیں گے کیچپ ڈالنے کے بعد ہم نے جو انڈا بنایا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اب بند کو بھی بلکل باریک سی آپ نے کاٹنی ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو ہم نے مائنیس بلی یہ سیلیڈ نہیں بنانی مائنیس داب نہیں دینی ہے دیچی تو اس کے اندر آپ نے سوکھی یہ ڈال لی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم مائنیس ڈالیں گے جو بن اوپر والا بن ہے اس کے اوپر مائنیس لگائیں گے اور یہ اس کے اوپر لکھ دیں گے یہ دیکھیں بلکل بزار والا شامی کباب برگر تیار ہوا ہے اسی طرح سے سارے ہم تیار کر لیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں الحمدللہ شامی کباب والے برگر بہت ہی زبردست بنے ہیں تو ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں یہ دیکھیں کتنے زبردست برگر بنے ہیں اس کے ساتھ ہم تھوڑے سے اس میں فرائز نہیں رکھ لیں گے یہ دیکھیں بلکل بزار والے بلکل بزار